بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سٹوڈنٹس ہم نے چپٹر نمبر 5 کو شروع کیا تھا جس میں 5.1 میں فرسٹ 3 قویسٹنز ہم نے سولف کیے تھے آج اس کے لاسٹ 2 قویسٹنز جو ریمیننگ تھے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم 5.4 کو شروع کریں گے جس میں ہم بائنری ریلیشن اور فنکشن کے جو ٹائپس ہیں وہ پھر انشاءاللہ ڈیوٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے یہ آج لیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ لوگوں نے ای مائنس ب کیسے فائنڈ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ای کمپلیمنٹ اور بی کمپلیمنٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے آج ہم اس کے لیے وینڈ ڈائیگرام بھی پڑھتے ہیں دیکھیں ای کمپلیمنٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایکل ہوتا ہے یو مائنس اے یعنی یو سیٹ سے مائنس کریں گے اے سیٹ کو تو جب آپ اس سیٹ والے ایلیمنٹ کو اس سے مائنس کریں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سی یہاں سے مائنس کرنا ہے تو سی یہاں سے کٹ جائے گا تری یہاں سے مائنس کرنا ہے تو تری یہاں پر کٹ جائے گا باقی جتنے بھی ریمیننگ ایلیمنٹ سے وہ آپ لوگ یہاں پر لکھ دیں گے AB124 یہ آپ لوگوں کا انصر ہے پھر اس کے لئے آپ لوگوں نے ویلڈ ڈائگرام کیسے بنانا ہے دیکھیں U set اور A set اس میں شامل ہیں تو آپ لوگوں نے ایک ریکٹینگل بنانا ہے یہ U set ہو جائے گا اور اس کے سینٹر میں A set آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ پہلے A set کے elements لکھیں A set میں C اور 3 ہے تو یہاں پر میں نے C اور 3 لکھ دیا ہے پھر U set میں C اور 3 کے بغیر AB124 آتا ہے نا تو یہاں پر دیکھیں AB124 یعنی C3 آل لیڈی اس میں ہم نے پہلے سے U کے اندر لکھ دیا ہے ابھی انصر میں AB124 ہے تو AB124 یہ سارے outer area میں ہے تو آپ لوگوں نے outer region کو shape کر دینا ہے اور یہ آپ لوگوں کا ویلڈ ڈائگرام ہوگا کس کے لئے A complement کے لئے اسی طرح آپ لوگ B complement خود کریں B complement میں آپ لوگ کیا کریں U-B کر لیں یہاں پر A set کی بجائی صرف B set آ جائے گا اور answer کو آپ لوگ share کر لیں گے پھر ہے A-B A set میں کیا ہے C اور 3 B set میں کیا ہے A34 ابھی اس کو اس سے minus کرنا ہے یہاں دیکھیں آپ وہاں بھی آپ نے اس کو اس سے minus کرنا ہے A یہاں سے minus کر لے لیکن A تو ہے نہیں 3 یہاں سے minus کر لے 4 یہاں سے minus کر لے 4 یہاں پر ہے نہیں تو یہاں پر صرف 3 c بج گیا تو یہ c آپ لوگوں کا انصر ہیں ابھی اس کے لئے ویلڈ ڈائگرام بنائیں گے تو A اور B set draw کریں گے اور میں نے بتایا تھا کہ A اور B set جب ہم draw کریں گے تو دو سرکلز draw کریں گے یہاں پر اس region میں A اور B میں جو common ہے وہ لکے یہاں بھی 3 ہے یہاں بھی 3 ہے باقی A اور B میں کچھ common تو نہیں ہے نا تو یہاں پر آپ لوگ 3 کو لکھ دیں گے پھر A set میں 3 کے بجائے کیا رہ گیا c B set میں 3 کے بجائے کیا ہے a4 وہ یہاں پر آپ لوگ لکھ دیں گے ابھی اس کا آپ لوگوں نے ویلڈ ڈائگرام بنانا ہے انصر میں کیا ہے c ہے تو یہاں پر صرف c کو آپ لوگ share کر لیں گے اور یہ آپ لوگوں کا ویلڈ ڈائگرام ہوگا a-b کے لئے اسی طرح آپ لوگ پھر b-a کے لئے بھی اس طرح ڈائگرام بنائیں جو آنسر ہوگا اس کو اسی ڈائگرام کی طرح share کر لیں گے last question ہے if u is equal to a b c d e f g اور a میں a b c ہے اور b میں c d e elements ہے then verify demorgan's law with the help of ویلڈ ڈائگرام demorgan's law quality ہم نے explain کیا ہے کہ اس کے values کو آپ لوگوں نے کیسے find کرنا ہے آج صرف اس کے لئے ہم ویلڈ ڈائگرام ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ویلڈ ڈائگرام sorry demorgan's law میں کتنے پارٹس ہیں دو ہے یہ آل لیڈی میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں ایک ہمارے ساتھ ہے a union b whole complement جو کے برابر ہے a complement intersection b complement اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے a intersection b whole complement a complement union b complement یا یہاں پر intersection آ جائے گا یہاں پر union آ جائے گا باقی بلکل اسی طرح ہے میں صرف پہلے پارٹ کو کر لوں گا باقی دوسرا بھی اسی طرح آپ لوگ خود کر لیں اس کو try کر لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں left hand side کو لینا چاہتا ہوں a union b whole complement کو a union b a اور b کا union چیک کریں شاوش sequence کے ساتھ لکھتے a b c d e تو یہ آپ کا a union b ہے ابھی اس کا complement find کریں complement کا مطلب کیا ہے u minus this تو u minus اسی value کو a union b کو جب میں u سے minus کروں گا یہ دیکھیں یہ u ہے اس میں سے a b c d e نکال دیں a b c d e تو کیا بچ جائے گا f g تو یہاں پر آنسر میں صرف f g آئے گا یہ left hand side ہے پھر right hand side جب ہم لیں گے right hand side میں a complement ہے b complement ہے پھر اس کا intersection ہے تو a complement کو پہلے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے u minus a اس سے a b c کو نکال دیں جب میں a b c کو نکال دوں گا تو d e f g بن جائے گا d e f g یہ آپ کا آنسر ہے پھر b complement u سے b کو minus کریں c d e یہاں سے minus کریں c d e تو بچ جائے گا a b اور f g تو یہاں پر a b f g آ جائے گا ابھی ان دونوں کا آپ لوگ intersection کریں ان دونوں میں common کیا ہے اس میں سے common f g یہاں پر بھی ہے f g یہاں پر بھی ہے تو میں نے آنسر میں f g لکھا ہے یہ right hand side ہے ابھی left کو right کے ساتھ compare کریں یہاں left میں بھی f g ہے اور right hand side میں بھی f g ہے تو مطلب دونوں سیم ہے نا تو یہ proof ہو گیا کہ demorgans لا یہ satisfied ہو گیا ابھی اس کے لئے when diagram اس میں دیکھیں اس میں a set b set اور u set شامل ہے نا تو میں نے u set پہلے لکھ دیا پھر اس کے اندر a اور b کو build draw کر لیا اس میں ابھی values ہم نے put کرنی ہے a اور b کا پہلے بیچ میں کیا لکھیں گے common ٹھیک ہے تو a اور b میں common کیا ہے یہاں پر b c ہے اور یہاں پر b c ہے ابھی d e تو یہاں پر نہیں ہے نا تو یہاں پر میں صرف c کو لکھ دوں گا ابھی a کے elements کو پورا کریں a میں a اور b بچ گیا c تو واللیڈی میں نے لکھا ہے ابھی b کو complete کریں c d e c یہاں پر ہے d e یہاں پر آ جائے گا ابھی u کو complete کر لے u میں a سے لے کر g تک ہے تو u کے اندر already a b c d e آ گیا یہاں پر f اور g بھی میں نے لکھ دیا تو یہ پورا u set complete ہو گیا یا کی نہیں ابھی اس کا آپ لوگ ون ڈائگرام ڈرا کریں گے f اور g کو صرف share کرنا ہے ٹھیک ہے f اور g اگر آپ لوگ دیکھیں یہ صرف outer region میں آتا ہے یہ region آپ لوگوں کو نظر آ رہے نا f اور g جو outer region ہے صرف یہاں پر اس کو آپ لوگ share کر لیں گے اور یہ آپ لوگ کو comment ڈائگرام ہے ٹھیک ہے تو آج کیلئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے لکچر میں thank you so much